بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم عمران خان جو ہمارے پاکستان کے وزیراعظم ہیں ان کا جنرل اسمبلی سے جو خطاب تھا اس کو اس حوالے سے پڑھیں گے کہ اگر ایک انڈویجول ایس ای ایسپیرنٹ سی ایس ایس کے اگزام میں پی ایبنس کے اگزام میں یا کسی انٹی ایس کے ٹیسٹ میں جاتا ہے تو اس کو ان کے کون سے فیکس کا پتا ہونا چاہیے اگر ان کے مطالق کوئی سوال آتا ہے تو وہ ایسلی اس کا جواب دے سکے ایمپورٹنٹ ایڈریس تھا دنیا پہ بہت ایمپیکٹ اس نے چھوڑے ہیں اور سپیشلی جو انڈیا ہے جو باقی جو مسلم کانٹریز ہیں ان پہ اس کے گہرے اثرات ہیں کیونکہ عمران خان اب ایک مسلم لیڈر اور ایک عالمی لیڈر بن کے ابرے ہیں کیونکہ اب ان کا جو رول ہے وہ دنیا میں بڑا ایک مانا بھی جا رہا ہے اور وہ اپنا ایک رول ثابت بھی کر رہے ہیں دوسرے مسلم کانٹریز کے درمیان میں جو ٹینشنز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں تو اگر یہ امتحان میں کوئی اس طرح کا اس پہ نوڈ ٹائپ کوئی کوسچن آ جاتا ہے یا اس میں کوئی فیکس ان فگر کے مطالق کوسچن آ جاتا ہے تو آپ ان میں سے ایزلی اس کو اٹیمٹ کر سکیں یہ سارے حقائق اور ان پہ ساری ہم باتیں اس حوالے سے اس انگل سے کریں گے اس کے شروع میں ایک شیر کہنا ضروری ہے کھونے دل دے کہ نکھاریں گے رخ برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم خواہی ہے ستائیس ستمبر کو وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے پلیٹ فارم سے دنیا بھر کے ممالک کے قائدین سے ایک انتہائی اہم اور پر اثر خطاب کیا قریب پچاس منٹ طویل اپنی تقریر میں انہوں نے نہ صرف ماہولیاتی تبدیلی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل مغرب میں پھیلتے ہوئے اسلامفوبیا اور غریب ممالک میں کرپشن کے ذریعہ حاصل کردہ پیسے کی امیر ممالک میں آفشور اکاؤنٹس میں منتقلی اور ان ممالک کی جانب سے اس کی حوصلہ شکنے نہ کیے جانے جیسے موضوعات پر بات کی بلکہ مقبوضہ وادی کے مظلوم و مقہور کشمیروں کے ایک سچے سفیر کے طور پر ان کا مقدمہ عالمی برادری کے سامنے پیش کرتے ہوئے انتہائی مدلل انداز میں دنیا کو آگاہ کیا کہ اگر کشمیریوں کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی یوں ہی جاری رہی تو مقبوضہ وادی میں پکنے والا لاوہ کسی بھی وقت پھڑ سکتا ہے جسے نہ صرف خطے کا بلکہ پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑ سکتا ہے عمران خان کیونکہ مغربی نفسیات سے بخوبی واقفیت رکھتے ہیں اس لئے انہوں نے ایسے موضوعات پر برپور رشنی ڈالی جنہیں مغربی اقوام کافی حد تک اہمیت دیتی ہے امریکہ اور مغرب انسانی حقوق اور رائے کی آزادی کا راگ علاب کر دنیا میں اپنے اثرات مرتب کرتا رہا ہے چنانچہ عمران خان نے کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق حق کے خود ارادیت اور آزادی اظہار کی سنگین خلاف ورزیوں پر جو بات اقوام عالم کے سامنے رکھی ہے وہ مغربی نفسیات کے این مطابق ہے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 74 اجلاس میں وزیراعظم عمران خان کی اس فلبدی تقریر کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے دلائل انتہائی مہارت سے پیچ کیے سب سے پہلے انہوں نے محولیاتی تبدیلی پر بات کی جو کہ بلا شبہ اس وقت دنیا کا سب سے اہم اور گمبیر مسئلہ بن چکا ہے اقوام متحدہ کے آداد و شمار کے مطابق عالمی سطح پر گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں پاکستان کا حیثہ ایک فیصد سے بھی کم ہے مگر محولیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ ممالک میں اس کا نمبر ساتھوہ ہے اور اس کے اثرات ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں تیزی سے پیگلتے گلیشیرز کے باعث ہماری زراد خطرے میں ہے کیونکہ اگر یہ عمل رکنے کے لیے کچھ نہ کیا گیا تو مستقبل قریب میں لہٰذا اگر یہ شعبہ تنظلی کا شکار ہوتا ہے تو ملکی معاشیت جو کہ پہلے ہی گو نگو مسائل سے دو چار ہے مزید بدحالی کا شکار ہوگی انہوں نے مسمیاتی تبدیلی کے لیے کی جانے والی پاکستانی کوششوں جیسا کہ بلین ٹری سونامی اور اگلے پانچ سال میں دس ارب درخت لگانے کے منصوبے کا بھی تذکرہ کیا اس سے عالمی برادری کو یقیناً یہ پیغام گیا ہے کہ پاکستان دنیا کو درپیش مسائل کا شعور رکھتا ہے اور اس سلسلے میں اپنی بساس سے بھی بڑھ کر کام کر رہا ہے جناب وزیراعظم نے عالمی رہنماؤں کو بتایا کہ پاکستان مہولیاتی تبدیلی سینیمٹرنے کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے لیکن ہم اکیلے کامجاب نہیں ہو سکتے اقوام متحدہ کو اس سلسلے میں قائدانہ کردار ادا کرنا ہوگا وزیراعظم کے خطاب کے دوسرا نکتہ کرپشن اور منی لانڈرنگ کا تھا انہوں نے امیر ممالک کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کے ہاں ایسے کمانین موجود ہیں جو کرپشن سے حاصل کیے گئے پیسے کے بازریہ منی لانڈرنگ ان کے سازمین پر قائم آفشور اکاؤنٹس میں ان تقلی کی حوصلہ شکنی کرنے کے بجائے حوصلہ افضائی کرتے ہیں انہوں نے عالمی سطح پر منی لانڈرنگ اور آفشور کمپنیوں کا ذکر کیا جن کا قیام یورپ کے نام نیاحت ترقی یافتہ اور امیر ممالک کے تعاون کے بھی غیر ممکن نہیں تھا چونکہ منی لانڈرنگ سے یورپی ممالک میں پیسہ آتا ہے جس سے ان کی معیشتیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی ہیں اس لیے وہ اسے روکنے سے گریزان رہتے ہیں وزیر آدم نے بتایا کہ اس عمل سے غریب ممالک غریب تر ہوتے جا رہے ہیں جس کے باعث دنیا کے امیر اور غریب کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی ہے اس پر مفتضادیہ کے واپس مانگنے پر بھی غریب ممالک کو ان کا لوٹا گیا پیسہ واپس نہیں کیا جاتا مگر بھی ممالک کو ایسے قوانین بنانا ہوں گے جن سے منی لانڈرنگ کی روک تھام ہو اور یہ پیسہ کے صحیح حق داران یعنی کہ جن ممالک سے یہ لوٹا گیا انہی کے عوام پر خرچ ہو دنیا میں بڑتی غربت اور امیر اور غریب ممالک کے مابین بڑتی تفاوت سے نمٹنے کا نسکہ کیمیا یہی ہے جناب وزیراعظم کے خطاب کا اگلا موضوع اسلاموفوبیا تھا اس اہم ترین موضوع پر اقوام متعددہ جیسی عالمی پلیٹ فارم سے پہلے کھل کر گفتگو کی گئی ہے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مغرب میں جاری مہم اور ان کے ساتھ نارواسلوک کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بجا طور پر کہا کہ کچھ مغربی رہنماؤں نے دانستہ اسلام کو دہشتگردی سے جوڑا جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا نے جنم لیا انہوں نے واضح کیا کہ بنیاد پرست اسلام یا دہشتگرد اسلام کچھ نہیں ہوتا اسلام صرف ایک ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ماضی میں خودکش حملوں اور اسلام کو جوڑا گیا جبکہ خودکش حملے 911 سے پہلے برسوں پہلے جنگ عظیم میں جاپانی فوجی اور پھر سیری لنکا میں تعمل ٹائگرز کیا کرتے تھے لیکن کسی نے ان کاروائیوں کو مذہب سے نہیں جوڑا توہین رسالت جیسے مضموم حرکتوں پر انہوں نے واشگاف الفاظ میں متنبع کیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں اور جب کوئی ان کی توہین کی ناپاک جسارت کرتا ہے تو ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچ دی ہے اور یہ سب جانتے ہیں کہ دل کا درد کسی بھی دوسری درد اور تکلیف سے زیادہ شدید اور خطرناک ہوتا ہے اس کے بعد جناب وزیراعظم نے بھاتی مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حصیت کے خاتمے کے لیے مودی حکومت کے غیر قانون اقدام اور اس کے خلاف رنما ہونے والے شدید عوامی ردعمل کو کچلنے کے لیے پوری وادی کو قید خانے میں تبدیل کر دینے کے معاملے کو اٹھایا انہوں نے عالمی طاقتوں سے سوال کیا کہ آپ اسی لاکھ کشمیریوں پر خاموش ہیں لیکن اگر محض آٹھ ہزار یہودی محصور ہوتے تو کیا آپ اس طرح خاموش تماشائی بنے رہتے حتیٰ کہ اگر انگلین میں جانوروں کو بھی قید میں رکھا جائے تو چیخ پکار مچ جائے آپ کو جانوروں کے حقوق عزیز ہیں لیکن مسلمانوں کے حقوق کی پامالیاں کیوں نظر نہیں آتی ہیں انہوں نے عالمی برادری کو صورتحال کی سنگینی سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ کرفیو اٹھنے کے بعد کشمیری سڑکوں پر اتجاج کے لئے نکلیں گے اور خدشہ ہے کہ بارتی فوج ان کا قتل عام کرے گی پھر کشمیریوں کے رد عمل کا الزام پاکستان پر لگا دیا جائے گا جس سے دو جہری حتیوروں کے حامل ملک مقابل آ جائیں گے جیسا کہ اسی برد فروری میں ہو چکا ہے پھر اگر دونوں ملکوں کے درمیان روایتی جنگ شروع ہوتی ہے تو سوچی کہ ایک ملک جو اپنے ہمسائے ملک سے ساتھ گنا چھوٹا ہو تو اس کے پاس کیا آپشن ہو سکتے ہیں یہی کہ یہ یا تو آپ ہتھیار ڈال دیں یا آخری ساتھ تک اپنی ازادی کے لئے لڑتے رہیں اور ہماری یقین ہمارا یقین ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم آخری دم تک لڑیں گے اور یہ سب کو جان لینا چاہئے کہ جب جوری ہتھیاروں کا حامل ملک آخر تک لڑتا ہے تو اس کے تباہ کن نتائج پوری دنیا تک پھیل سکتے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ دمکی نہیں خوف اور پریشانی ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اب عالمی برادری کا فرض ہے کہ وہ کشمیروں کو خود حق ارادیت دلوائے کیونکہ اس کے سوا مسئلے کا کوئی حل اور منصفانہ حل نظر نہیں آتا عمران خان نے عالمی برادری کو خبردار کیا کہ علاقائی اور عالمی آمن و سلامتی کے لئے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے اگر اب بھی عالمی قیادتوں نے اپنے اپنے مفادات اور مسئلہیتوں کے اطاعت غاصب موضی کے سرکار کے ہاتھ نہ رکے تو وہ اس قرآن عرض کی تباہی کی نوبت لاکر چھوڑے گی تو آج کا ہمارا یہاں ٹاپک پہ ختم ہوتا ہے چاروں جو پوائنٹس تھے عمران خان نے اپنی تقریب میں ذکر کیا تھا ان کا ہم نے ان کو کور کیا ہے اور ان کی جو امپارٹنٹ پوائنٹس تھے ان پہ بھی بات کیے آپ ان پہ مزید بھی ریسرچ کر سکتے ہیں اپنی جو پاکستان میں کلائمیٹ چینج کے اس حب سے کیا کیا سٹیپس لیے گئے ہیں اس پہ اگر آپ کو ٹاپک پہ مزید ایکسٹینشن دینے پڑے لکھنا پڑے ایک ایسے لکھنا پڑے تو آپ کیا لکھ سکتے ہیں اسلاموفوبیا کو آپ مزید ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں مسئلہ کشمیر جو ہے اس کی آپ تاریخی جو اہمیت ہے یا جو اس کی ہسٹری ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جتنے کوئی معاہدے ہوئے جو چپکلشیں ہوئیں یا جہاں پہ کنفرنٹیشن آپس میں ہوئی تو وہ ان کی نویت کیا تھی اگر آپ اس کو ایک پورے جنرل اسمبلی میں وزیراعظم کے خطاب پہ ایک پورا ایسے لکھنا پڑے اس کی اہمیت اور اس کے فیوچر کے جو پراسپیکٹس ہیں یا اس کے امپیکٹس جو ہیں کیا لکھنے پڑیں گے اس کے لئے مزید بھی آپ ریسرچ کر سکتے ہیں اور چاروں ٹاپیکس کو مزید ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ یہ پوری ایریا یا پورا ٹاپیک جو ہے اس کو گرپ کر کے انڈرسٹیننگ اپنی مضبوط کر کے آپ بیٹر پرفارم کر سکتے ہیں آنے والے امتحانات میں اور اوورال اپنی ایک جو پرسنیلٹی کا جو آپ کا ایک لازمی جزو ہونا چاہیے کہ کرنٹ افیر کے ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ ہونا چاہیے پاکستان افیر کرنٹ افیر دونوں میں یہ ٹاپیک کور ہوتا ہے آپ مجھے اجازت دیجئے اور دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ